نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم مہوہ شنکر جی سے لگاتار بات چیت کر رہے ہیں لخنو گھرانے کے کتھک کی پرمپرا کو اور مضبوط کرنے اور سشک کرنے میں آپ کا یوگدان ہے ہم نے پچھلے حصے میں بات کی بچپن کی بچپن میں کیسے کتھک کے بی جائے پھر ریفتی جی کے بارے میں بات ہوئی باشوتی جی کے بارے میں بات ہوئی اور اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے پنڈیت برجو مہاراج جی کے بارے میں تو مہوہ جی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کر رہا ہوں اور پہلا سوال بھی یہی کہ پوری دنیا میں آج کی پیڑھی جن کو کتھک کے پریائے کے طور پر دیکھتی ہے ان کا گروہ ہونا یہ کتنے بڑے سوہبھاگی کی بات ہے شویدر بھائی یہ تو شبدوں میں کہنا مشکل ہے کہ مہاراج جی کی میں شاگیت بنی اور یہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جب مہاراج جی کے پاس سیکھنے گئی تو میری عمر اس وقت ماتر چودہ سال کی تھی بہت چھوٹی اور اس وقت مہاراج جی کتھکینر میں سکھاتے تھے اور کتھکینر میں ان کے جتنے سوڈنس تھے وہ سب ٹوینٹی یا ٹوینٹی پلس تھے سب بڑے اور میں جب مہاراج جی کے پاس گئے مجھے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب میں بھاشتی دیدی کے طرف سے یا ریبا دیدی کے طرف سے جب ایگزامینیشن دینے گا دی تو ایگزامینیشن روم میں مہاراج جی اور لوگ کے ساتھ از ای جج پیٹھتے تھے تو ایک تو بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میرے پاپا کو وہ ہمیشہ کہتے تھے پردیپ میرا بھائی ہے اور میرے پتا جی نے مہاراج جی کو ہمیشہ بھائیہ ہی بھولائے کہ یہ تو ایک دن میرے پاس آئے گی تیرے کو تو ایک دن میں سکھاؤں گا تو وہ ہمیں نہیں پتا تھا وہ ایک دن اتنا جلدی ہوگا چودہ سال کی عمر میں مہاراج جی کے پاس مہاراج جی کا بیلے تو میں آٹھ سال کی عمر سے کر دیم آٹھ سال کی عمر سے میں ان کے بیلے میں کشن کا رول کرتی تھی کشنائن کبھی کیا کبھی کشن لیلا کیا تو کالیا دمن تک میرا رول پکس تھا کالیا بد تک مجھے کشنہ بننا ہے اس کے بعد پھر جو بڑے ہوتے تھے وہ کرتے تھے تو بیلے تو شروع سے کرتے تھے پھر ایک دن میں وہ ایک دن جس بیٹھتے تھے تو ان تچ ان کے ڈانس سے میں جوڑی ہوئی ہمیشہ رہی لیکن جب میں مہاراج جی کے پاس گئی تو میرے لیے مہاراج جی کا سٹائل پس بیری ڈیفکل بیکن مہاراج جی کا سٹائل ایسا ہے نا جو شاید دیکھنے میں آسان ہوں لیکن آئی ویل سیہ درہ جس میں مہاراج جی کی ہمیشہ ایک مثال رہی ہے کہ ناچو تو سر کے بال سے لے کر پاؤ کا ناکون ناچنا چاہیے اور وہ اس کا پرتیکش مثال مہاراج جی ہے جن کا شریر کا ایک ایک انگ ناچتا ہے اور وہی انہوں نے ہمیں سکھایا اور اس کو سیکھنے میں ہی سالوں لگ گئے سالوں سال ایک ایک تھاٹ وہ چھے چھے مہینے ایک ہی چیز کرا تھا نہیں اور کبھی ہم نے پوچھا بھی نہیں مہاراج جی سے مہاراج جی آپ ایک ہی چیز کیوں کرا رہے ہیں کچھ اور بھی سکھائیں کیونکہ میں بتاؤں وہ ہمارے گروہ جو ہمیں کہتے تھے وہ ہمارے لئے آگیش ہوتا تھا کہ نہیں اگر انہوں نے جب تک وہ ساتسفائیڈ نہیں ہوں گے ہمارے کسی کامپوزیشن سے ہم آگے نہیں بڑھیں تو مہاراج جی ایز اگر آپ سوچیں جب میں مہاراج جی کے پاس گئی i was 14 and within one year میں بلکل پیچھے کھڑے ہو کے ناشتے تھے باقی سب سامنے ناشتے تھے اور مہاراج جی تب بھی کہتے تھے جب ضروری نہیں کی ہمیشہ کھڑے ہو کے ریاست کرو وہ ریاست الگ ہیں گروہ بان کے ریاست کرنا ایک الگ ہے اور ایک من سے منن کرنا الگ ہوتا ہے اگر میں تمہارے کو کوئی مویمنٹ بتا رہا ہوں تو اس کو پہلے اپنے آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو کہ میں نے اس کا ہاتھ کیسے اٹھایا میری نظر کیسے اٹھی کیسے میں نے اپنی پلگوں کو کھولا اس کو میں آنکھیں بند کر کر کے اس کو صرف سوچتی رہتی دی and within one or one and a half year میں بلکل پیچھے سے سامنے والے لائن میں آتا تو اگر میں مہاراج جی کا بکھان کروں ایسا گروہ i don't think کہ جو جو پیشنس مہاراجی کے اندر ہے سکھانے میں ایک تو کبھی انہوں نے اپنے اپنا ٹیمپر لوس نہیں کیا بہت پیشنس he is a guru with patience and one should learn from him کہ سکھانا کیا ہوتا ہے پیشنس کیا ہوتی ہے اتنا پیشنس ایک چیز دس بار غلط کرو وہ آپ کو دس بار کریں جب تک آپ ان کو نہیں لگے گا کہ اس کو سمجھ آئے وہ اس کو کرواتے رہیں گے تو بہت ہی خوبصورت guru بہت ہی humble guru بہت ہی patient guru اور انہوں نے ہم کو dance ایک dance کی طرح نہیں سکھایا انہوں نے ہم کو dance سے محبت کرنا سکھایا تو میں اتنا ہی کہوں گے that I have no words to describe him as a guru ہوا جی میں نے جتنے میوزک کے لوگوں کی کہانیاں پڑھیں ہیں پرانے کلاکاروں کی اور اس میں کئی لوگوں کی کہانی ایسے ہے کہ guru سکھانے کو لے کے بہت ایک زدی ہوتے تھے اور بہت سارے سوال کرتے تھے کہ کیوں سکھائیں تم ہی کو کیوں سکھائیں تم کچھ ایسا کر تمہارے اندر کوئی sincereness نہیں دکھ رہی ہے جبکہ میں نے مہارات جی میں دیکھا جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ بہت پہلے سے کہتے تھے کہ تم کو تو میں ہی سکھاؤں گا اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میری بیٹی ایک بار ہم ان کے ہاں ہولی کے دن ملنے گئے میرے ساتھ میری بیٹی گئی میرا کیا ہے چھ سات سال کی رہی ہوگی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس کو کتھک سکھا رہا ہوں تو وہ ملنا تو بعد میں چلا گیا تو یہ کتھک کے پرسار کے لحاظ سے ان کی یہ سوچ دیکھی جانی چاہیے ان کی سہجتہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے آپ لوگ اتنے close quarters میں رہے ہیں میں آپ کے نظریے سمجھنا چاہوں گا کہ ہر بچے کو سکھانے کے لیے تیار ہو جانا یہ سوچے بینا کہ وہ کر پائے گا کیا نہیں کر پائے گا یا وہ میرے standard کا ہے بھی یا نہیں ہے یہ چیز کہاں سے آتی ہے ان میں میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں اسی لیے تو وہ الگ ہیں کہ وہ انہوں نے تب ہی تو ان کی آنکھیں الگ ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ سوچ کے نہیں سکھایا کہ آپ سوچے بھیڑ میں کتنے بھی لوگ کھڑے ہوں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہ کسی ایک کو دیکھا یہ نہیں کیونکہ دیکھیں ہر گروہ کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے یہ ہر گروہ کا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے برائیٹ ہوتا ہے وہ ایک سمائے میں اور ایک کلاس میں سارے ایک جیسے سورنٹس نہیں ہو سکتے ہم بھی سکھاتے ہیں ہمارے پاس سب اتنے پک اپ مائنڈیڈ نہیں ہوتے پر اگر ہم یہ سوچ کے باقی جو اتنا پک اپ مائنڈیڈ نہیں ہیں ان کو نیگلیکٹ کریں تو دیکھنے ہمارے جو گروہ نہیں ہیں جو ایک لگاہ سے سب کو دیکھنے ہمارے جو گروہ ہیں مہارا جی انہوں نے کبھی یہ سوچ کے بلکہ جو جو تھوڑا کبزور ہے جس کے اندر تھوڑی کمی ہے اس پر زیادہ دھیان دیا کہ نہیں نہیں میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں میں اور میں اپنی ایکسپیرینس کی بات بتاؤں گی کہ میں جب مہارا جی کے پاس گئی تو مہارا جی میرے ہاتھ پاؤں میرے مومنٹس دیکھتے کہتے تھے ارے تیرے مومنٹس تو بلکو گرہیہ کی طرح ہے چھوٹی 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 چمچ کی طرح ہاتھ میں ان کو تمہیں بڑا چھوٹی سے ہائٹ کی ہے چھوٹی سی ہے اور چودہ سال کے عمر میں اور چھوٹی رہیوں گی بھلے ہی ابھی ترہ پرک نہیں پڑا ہے پھر تھا کیوں کہ بہت دوبھلی بھی تھی ہے تو وہ کہتے ایک تو اس نے چھٹا بھر کی ہے اوپر اس نے چھوٹے ہاتھ کٹی ہے دکھائی بھی نہیں دیتا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر کام کیا جبکہ اس ٹائم مہارا جی کے پاس ایسے سٹورنٹس بھی تھے جو بہت سٹرونگ تھے مہارا جی کے پاس ایک سٹورنٹ رہی پڑھنا گوشت کر کے جو اس زمانے میں شیوز ون اف اس سٹرونگیسٹ سٹورنٹ سٹرونگیسٹ دانسر جس کا مومنٹ منہ بہت کھلا ہوئی ایکسپریشنز بھی بہت اچھا ڈانس بھی بہت اچھا سب کچھ لیکن ایسا نہیں کہ مہارا جی نے اس کو سکار مجھے نہیں سکتا اس کے اوپر اس کے باڈی کے حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ دیا مجھے میرے باڈی کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں تو اس حساب سے انہوں نے مجھے گروم کیا تو وہی بات ہے کہ اگر مہارا جی اگر کہتے ہیں کسی کو کہ آؤ میرے پاس آؤ سکھو تو اس میں وہ ان کی وہ آنکھیں ہیں جو سب کے اندر quality دیکھتی ہے میں اپنے پادر کے ایک مثال آپ کو بتاؤں گی میرے پادر ہمیشہ کہتے تھے انسان کو بھاگوان نے ایسا بنایا کہ وہ صرف کمدوری دیکھتا ہے کمیاں دیکھتا ہے اگر اس برے سے برے انسان میں بھی اگر تم کو کچھ اچھا ہی نظر آنے لگے تو اس کا مطلب تمہارے اندر وہ اچھا ہی ہے کہ تم اس کے اندر اچھا ہی دیکھ سکتے ہو تو یہ مہارا جی کا ایسا گروہ ہے کہ مہارا جی ہر ڈانسر چاہے وہ کوئی بھی گھر آنا چاہے وہ سیکھا ہوا ہو چاہے وہ نہ سیکھا ہوا اس کے اندر مہارا جی کو وہ آلریڈی ایک ڈانسر دیکھتا ہے تو یہ اسی لئے ہی اس ڈیفرنٹ ایک بار پھر آپ سے یہی گزارش کریں گے جیسے پچھلے حصے میں ہم نے آپ کی ایک ڈانس کی کلپ دیکھی تھی کوئی اور اپنی مرتی کی کوئی جھلک دکھائیں اور اس کے بارے میں بتائیے بھی ہمیں یہ شبین ربھائی ایک اور میرا ایک اسی اسی ٹائن کا دوہزار انیس کا میرا پرپورمنس ہے جس میں پہلی مرتبہ میں نے گانی کی کوشش کی میں ٹرینٹ سنگر تو کبھی بھی نہیں تھی میں لیکن گنگنا لیتی تھی بہت بچپن میں میں نے تھوڑا سا گانا سیکھا تھا استاد امیر خاصہ ان سے میں نے سیکھا تھا پھر جب مہارا جی کے پاس میں گئی تو مہارا جی کو آپ کو پتے ہیں بہت غزلے ٹھومری وغیرہ سب گاتے ہیں تو ایسے ہم کو گواتے رہتے تھے کبھی کوئی غزل گوادی کبھی کوئی ٹھومری اور میں جگجید سنگھ جی کی بہت بڑی فیان تو میں ان کی ایک غزل ہمیشہ گنگناتی تھی ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں محمد تیری آواز بڑی اچھی تجھے گانا گانا چاہیے تو انہوں نے سکھانا شروع کیا مجھے سکھانا شروع کیا اور کچھ سمیں ان کے پاس میں نے سیکھا اور ہمیشہ مجھے کہا کہ میں گانا سیکھنا چاہیے تمہارے اندر آواز ہے پھر اس کے بعد میں جب جب میں گانا بنوانے کا ریزن بھی وہ گانا ہی تھا کہ میں کچھ تعلیم ان سے گانے کی لے سکتی تھوڑا بہت میں نے سیکھا ان سے کیونکہ بیستتہ ان کی بھی ایسی تھی اور میری بھی شروع سے ایسی رہی کہ ہر وقت ان کے پاس جانا possible نہیں تھا پر جتنا ہو سکا سیکھنے سے زیادہ ان کو سنا ہم نے تو پہلی بار میں نے ہمت کی گانے کی اور بیٹھ کی بھاو میں نے کیا جو کہ کتھک کی بڑی خوبصورت ایک 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 ایکسٹریم ہے کہ گاہ کے بھاو کرنا جو پہلے بہت لوگ کرتے تھے اب سمیے کے ساتھ بہت کم ہو گیا ابھی بھی کچھ ایک لوگ ہیں جو کرتے ہیں میں نے جب پہلی بار کوشش کی تو بہت میں گھبرائی ہوئی تھی میرے گروہ سامنے بیٹھے تھے انکل استاد گولام صاحب اکھا صاحب اور تمام راجو بیاء پرنہ دیدی جی تانتی میری مددر وہ سب سامنے بیٹھے تھے تو میں نے پہلے بار میں نے گاہ کے بھاو کیا تو میں چاہوں گی یہ بہت سپیشل یہ بھی ایک ویڈیو ہے تو اس کو ضرور میں چاہوں گی کہ آپ شکل کریں یہ پہلے بار اپنے زندگی میں بیٹھ کی بھاو کی کوشش کر رہی اور یہ ایک سپرائز ہے میرے استاد سامنے بیٹھیں انکی لئے میں نے کوشش کی ہے اور بتا نہیں کتنا کر پاؤں گی لیکن ہم سب سے اجازت مانتیوں کوشش کرتی ہوں پہلے مرتبہ بیٹھ کی بھاو بیٹھ کی بایدھ کی بھی بیٹھ�tım لیکن موسیقی 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 یہ ہسی گھر دل میں شکایا بھی کیا نہیں سکتا کوئی پوچھے بتایا بھی کیا نہیں سکتا کیا نہیں سکتا نیرے ہوئی ہم پری ایک روان کے 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 رات نگر میل پساکے نیرے ہوئی ہم پری ایک روان کے نیرے ہوئی ہم پری ایک روان کے نیرے ہوئی ہم پری ایک روان کے نیرے ہوئی ہم روان کے نیرے ہوئی ہم پری ایک روان کے نیرے ہوئی موسیقی ایک اور سپیشل ویڈیو دیکھنے کے بعد اب ایک سپیشل ریکویس بھی کر لیتے ہیں آپ نے جگجید سنگھ صاحب کا ذکر کیا تو کوئی ان کی غزل کی دو لائنگ گنگونا بھی دیجئے میں جو ہمیشہ گنگونا کی تھی میں وہ ہی گاہ دیتی ہوئے اپنے ہو تو پر سجانا چاہتا ہوں اپنے ہو تو پر سجانا چاہتا ہوں ہاں تجھے میں گنگونا چاہتا ہوں اپنے ہو تو پر سجانا چاہتا ہوں کیا بات ہے تھک گیا میں یاد کر کر کے تجھے اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں یہ شیر مجھے یاد آگیا اسی غزل کا مواجی آخری سوال میرا جو ہے جو تھوڑا سا complicated بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے آج ایک کلاکار کہہ سکتے ہیں ایک پریپکتو کلاکار ہونے کے بعد اگر میں آپ سے کہوں کہ مرتع آپ کے لئے کیا ہے کتھک آپ کے لئے کیا ہے تو کیسے پریبھاشت کریں گے شیوینر بھائی میں نے تو میں یہ کہوں گے کی میں نے actually i don't think dance کے علاوہ میں نے life میں کسی بھی چیز کو سوچا میں آپ کو کہوں گے i was a very bright student when i was studying میری پڑھائی بھی بڑے اچھے school میں ہوئی came in school میں and میں بہت اچھی student رہی but میرے principal تک یہ جانتے تھے کہ میں ایک ٹائم میں آنے کے بعد میں پڑھائی چھوڑ گئی میں نے سوچی میں نے 8 میں میں نے decide کر لیا کہ اب مجھے پڑھائی نہیں کرنا ہے i want to dance ہوگی اور یہاں تک نوبت آگئی تھی کہ میرے principal گھر پہ آگئے اور میری ممی کو کہا because میری مدر بھی Cambridge کے ایک primary school میں وہ teacher تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ریکھا میں میں اپنی بیٹی کو سمجھائی کہ bright student ہے کیوں پڑھائی چھوڑنا چاہتی تو اس وقت میری ماں نے میری بہن نے بڑا میرے father Trinidad میں رہ دیتے تو وہ بھی وہاں سے call کر کے بیٹا کسی طرح 12 تک پڑھ لو اس کے بعد تم ملے چھوڑ دینا کیونکہ مجھے dance کے لیے ایسا تھا کہ مجھے dance کے علاوہ کچھ نہیں کرنا سوچی میں جب چھوٹی تھی تب زبان بھی اتنے ساپ نہیں تھی پینسل یا کچھ بھی ایک لے کے اپنا انٹیویو شیشے کے سامنے خود ہی لے رہی ہوں ladies and gentlemen نہیں بول کے gentlemen بولتی تھی ladies and gentlemen my name is mahuwa shankar and i'm a famous kathak dancer تو یہ میرا بچپن سے تھا kathak dancer تو پھر میں نے پڑھائی تھی کیونکہ graduation تک تو کسی طرح مجھے کرنا ہی تھا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے اور کچھ نہیں کرنا مجھے i want to give my complete life to dance اس لئے میں اپنے ہر جگہ میں لکھتی ہوں dance is my soul یہ میری آتما ہے اگر اس چیز کو مجھ سے الگ کر دیا جائے تو i don't think i can even breathe میں ساز بھی نہیں لے سکتی اور میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ اس dance کے لئے میں نے بہت کچھ نہیں کیا life میں بہت کچھ sacrifice کیا میں نے sacrifice نہیں کیا میں نے اپنے dance کو اپنے آپ کو سمرپت کر دیا اس کے علاوہ میرے لئے بہت ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں یہی کہوں گی کہ dance ہے تو میں ہوں اور بس میں جب تک زندہ ہوں تب تک اس کتھک کی میں سیوہ کرتی رہا ہوں بہت خوبصورت موڑک پر ہم باتچک ختم کر رہے ہیں آپ کو ڈھیر ساری شک کامنا ہے ہماری طرف سے ہمارے سبسکرائیبرز کی طرف سے اور دراصل ہوتا یہ کہ کئی بار پریبار والے کہتے ہیں کہ dance بھی کر لینا لیکن مہوہ جی نے تیہ کر لیا تھا کہ نہیں dance ہی کرنا ہے dance بھی نہیں کرنا ہے تو بہت بہت دنیوار ڈھیر ساری شک کامنا ہے اور بہت سارا اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو آپ بچپن میں پینسل سے جو مائک لے کر آپ نے اس بک بچپنے میں کیا تھا وہ چیز اور بضبوط ہو اور بڑھے کتھک کا نام بڑھے آپ کا نام بڑھے ایسی ہماری شک کامنا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ جو مائک شکریہ آپ effectivement آپ Потому